موسیقی ترمو ڈائنامک پروپرٹیز اس سے پہلے ہم نے جو ٹاپک ڈسکس کیا تھا اس کے اندر ہم نے ترمو ڈائنامک کی بیسک ڈرمز کو ڈسکس کیا تھا آج ہم ترمو ڈائنامک پروپرٹیز کو ڈسکس کریں گے اس کو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں ہم ترمو ڈائنامک پروپرٹیز یا تھرمو ڈائنامک کو جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان سبسٹینسز کی بات کر رہے ہیں جو بلک میں ہوں تھرمو ڈائنامک پروپرٹیز دو طرح کی ہوتی ہیں انٹینسی پروپرٹی انٹینسی پروپرٹی کونسی ہوتی ہے ڈاز نوٹ ڈیپینڈ ڈیمانٹ آف سبسٹینس یعنی جو ایمانٹ آف سبسٹینس پر ڈیپینڈ نہیں کرتی ایسی پروپرٹی کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے انٹینسے پروپرٹی اچھا اب اس کو ہم سمجھ کیسے سکتے ہیں فار اگزیمپل ہمارے پاس یہ ایک کنٹینر ہے اس کے اندر آپ نے کیا کیا ہنڈرڈ ایمل وائٹر ایڈ کا بار یہ ہے اور جب آپ اس کو یہ کریں گے اس کو جب آپ وائل کریں گے تو اس کا وائلنگ پوائنٹ کتنے پر آئے گا وائٹر کا ہنڈرڈ ڈیگری سیلسیس پر وائل ہوگا ٹھیک ہے وائلز آف کب ہوگا ہنڈرڈ ڈیگری سیلسیس پر آپ نے کیا کیا اس کو جا ہے وہ ہنڈرڈ کی جگہ آپ نے لے لیا وان تھازن ایمل وائٹر یعنی ایک لیٹر وائٹر لیں گیا اب ایک لیٹر وائٹر لیں گے تب بھی یہ ہنڈرڈ ہنڈرڈ پر ہی وائل ہوگا فور ایسیمپل آپ نے کیا کیا کہ یہ جو وائٹر ہے اس کو آپ نے لے لیا فائی لیٹر اب آپ فائی لیٹر وائٹر لیں گے وہ بھی ہنڈرڈ پر ہی وائل آف ہوگا تو اس سے ہمیں کیا پتا چلا ہے کہ ہم ایمانٹ آف سبسٹینس کو بڑھاتے جا رہے ہیں لیکن اس کی قانٹیٹی فیکس ہے یہ کیا شکر کرے گا یہ شکرے گا کہ یہ جو ہے یہ انٹینسی پروپرٹی ہے یعنی ایمانٹ آف سبسٹینس کے چینج کرنے سے پروپرٹی میں کسی قسم کا کوئی چینج نہیں آتا یہ کیا ہو گیا بائلنگ پوائنٹ کے لحاظ سے آپ اس کے لئے ملڈنگ پوائنٹ کے لحاظ سے بھی لے سکتے ہیں کہ آپ وان گریم کا سبسٹینس کو لے کے اس کو ملڈ کر لیں تو اس کا بائلنگ پوائنٹ جو فکس ہے وہی رہے گا فور ایسیمپل ہم سوڈیم کلورائیٹ کی ایسیمپل لے لیتے ہیں عام نمک جو گھروں میں آپ یوز کرتے ہیں آپ اس کی ایسیمپل لے رہے ہیں آپ نے اس کو کیا کہ یہ بہن گریم سالٹ لیا اس کو جب آپ ملڈ کریں گے تو وہ ایٹھنڈرڈرڈ اینڈ ڈیگری سیلسیس پہ ملڈ ہوگا آپ نے کیا کہ یہ بہن کے جی لے لیا ہے وہ بھی ایٹھنڈرڈرڈ اینڈ ڈیگری پہ ملڈ ہوگا یعنی اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ وہ پروپروٹیز جو ایمانٹ آف سبسٹینس پہ نگ نہیں کرتے ہیں ایسی پروپروٹیز کو ہم انٹیش پروپروٹیز کہتے ہیں آپ اگر چاہیں تو یہ والا جو برد ہے یہ دز نورٹ ڈیپنڈ آن ڈیگری آن ڈیگری آن ڈ آف سبسٹینس کو آپ کاٹ کے اس کی رغاہ انڈڈی doissoe اس کو یاد رکھنے کے لئے کیسے انٹیسیب رہے ہیں یہ بھی آئین سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور انڈیپینڈنٹ بھی آئین سے ہی سٹارٹ ہو رہا ہے یعنی آپ کو یاد رکھنے میں آسانی رہے گی کہ انٹیسیب رہے ہیں وہ امانٹ آف سوشینڈ پر ڈیپینڈ نہیں کرتی یا ایکسٹینسیب تو اب اب آپ کو اسے یاد رہ جائے گا کہ انٹین سیب اور انڈیپینڈنٹ یعنی انٹین سیب آئی اینسے سٹارٹ ہو رہا ہے انڈیپینڈنٹ بھی آئی اینسے سٹارٹ ہو رہے ہیں یہ انٹین سیب کونسی ہوتی انڈیپینڈنٹ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ نہیں کرتی اس کی اگزیمپل ہم نے وارٹ کی لیلی اور اس کی اور اگزیمپل کیا ہے تیمپریچر، پریشیر، ڈینسٹی، وائلنگ پوائنٹ، سرفیس ٹینشان، ریفریکٹیو انڈیکس، ویسپوسٹی، یہ سارے کے ساری وہ پروپرٹیز ہیں جن کا ایماؤنٹ آف سبسٹینس کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں ہے یعنی آپ اس کو کیا کرتے ہیں کہ آپ ایماؤنٹ آف سبسٹینس کم لیں یا زیادہ لیں ان کی لئے ویلیوز دینس ٹی بھی کسی سبسٹینس کی فکس ہوتی ہے چاہے آپ اس کو کم ملیں یا زیادہ ملیں ایکسٹینسیو پروپرٹی ہم نے انٹینسیو پروپرٹیز کو ڈسکس کیا جس میں ہم نے یہ کہا کہ وہ پروپرٹیز جو ایماؤنٹ آف سبسٹینس یا ماس آف سبسٹینس بھی ڈیپینڈ نہیں کرتی انہیں انٹینسیو پروپرٹیز کہتے ہیں ایکسٹینسیو پروپرٹیز کونسی ہوں گی ڈیپینڈ آن دا ایماؤنٹ آف سبسٹینس جو ایماؤنٹ آف سبسٹینس پہ ڈیبینڈ کرتی ہیں ان کی ایگزمپل کیا ہے فور ایگزمپل آپ کے پاس ایک میکر ہے اس میکر میں آپ نے اس لیول تک وارٹر کو فیل کر گیا ہے اور یہ لیول ہے یہ اس کا ہے ہنڈرڈ ایمل کا لیول ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو ایماؤنٹ اس کے ادھر ڈالی ہے وہ ہنڈرڈ ایمل کی ہے فور ایگزمپل آپ کیا کرتے ہیں اور ایماؤنٹ اس کے ادھر ڈال دیتے ہیں اور جب ڈالتے ہیں تو اس کا ریبل یہاں تک آجاتا ہے جب یہاں تک آئے گا فور ایزمپل یہ ہو گیا ہے ٹو ہنڈرڈ ایمل یعنی آپ نے کیا کیا ایماؤنٹ آف سبسٹینس کو چینج کیا تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ والیم انکریز ہو گیا یعنی آپ کی جو والیم باری پراپرٹی ہے وہ چینج ہو گئی یا اگر آپ کیا کرتے ہیں فور ایزمپل آپ کوئی ایلیکٹیکل بیننس لیتے ہیں اس میں آپ نے تھوڑی سی ایماؤنٹ ڈالی وہ ایماؤنٹ جب آپ نے اس کے اندر ڈالی تو وہ جو تھی وہ کتنی تھی وہ فور ایزمپل 20 گرام تھی آپ نے اور ایماؤنٹ ڈالی وہ 500 گرام ہو گئی یعنی ہاف کے جی ہو گئی یعنی آپ نے کیا کیا ایماؤنٹ کو بڑھاتے گئے یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایماؤنٹ کے چینج کرنے سے جب کوئی چیز کی پراپرٹی چینج ہو جائے کسی چیز کی تو اسے ایکسٹینسر پراپرٹی کہتے ہیں اس کے ایزمپلز ہمارے پاس کیا ہے مالس ہے وولیم نمبر آف مولز انٹرنل انرجی انتھائلپی انٹرپی فری انرجی اس کو ہم انرجی کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کیا انرجی یہ بھی فور ایزمپل آپ کیا کرتے ہیں کیا آپ نے یا وارٹر بائل کرنا ہے اگر آپ نے وان لیٹر وارٹر بائل کرنا ہے تو آپ کو کم ہیٹ انرجی چاہیے ہوگی لیکن اگر آپ نے فور ایزمپل کہ فائیو لیٹر وارٹر کو آپ نے بائل کرنا ہے اس کو بائل کرنے کے لیے آپ کو انرجی زیادہ چاہیے ہوگی یہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ جیسے جیسے آپ کونٹیٹی کو چینج کرتے جائیں گے آپ کی اس چیز کی پراپرٹی چینج ہوتی جائے گی جس طرح ہم نے ایمانٹ آف وارٹر کو چینج کیا اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ وہ جو سبسٹینس تھا اس کی جو ہیٹ انرجی والی پراپرٹی تھی وہ بھی چینج ہو گئی یعنی اس کو اب زیادہ ہیٹ انرجی چاہیے اس ورک کو کروانے کے لیے اس سے ہمیں بتا چلتا ہے یعنی انٹینسیو اور ایکسٹینسیو پراپرٹی اس کیا بتاتی ہیں وہ پراپرٹی جو ایمانٹ آف سبسٹینس پر نہیں کرتی وہ انٹینسیو پراپرٹی ہے جو ایمانٹ آف سبسٹینس پر ایمانٹ کرتی ہے وہ ایکسٹینسیو پراپرٹی ہے